السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہمارے پاس 44 سے آن وارڈ اردو کے ایم سی کیوز ہوں گے تو 43 تک ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھ لیے تھے تو اگر ان کو آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو ان کے لنکس جو ہے اس لیکچر کے ڈسکرکشن میں پڑھے ہوئے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے 44 ایم سی کیوز مرکب اضافی میں دو اسمہ کو کس کے ذریعے ملایا جاتا ہے عرف اضافت سے مضاف الہی سے مضاف مضاف سے یا صفت سے تو 44 کہا جائے گا عرف اضافت سے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا نیکسٹ آپ کی پاس ہے قویسن نمبر 45 اس میں کہتا ہے جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عرف اضافت مضاف الہی مضاف یا مضاف الہی یہ دو بر ریپیٹڈ ہے تو 45 کا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا مضاف الہی ٹھیک ہے بھی آ جائے گا تو یہ ادھر چھوڑا مستیک سے دوبارہ لکھا گیا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں یا اس طرح سے کوئی اور اپشن ہوگا تو برحل یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو آج ہے مضاف الہی آپ نے یاد رکھنا ہے تو جو بھی ہو اے بی اے ہو بھی ہو یا سی ہو جو بھی ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس قویسن نمبر 46 ہے اس میں کہتا ہے جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسم کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اسم سے ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے اسم کا اور اسم سے یہ فرق ہے انہیں تو عرف امانت مظاف الہی مظاف یا مظاف الہی ادھر بھی اس نے یہ دو بل رپیٹی دے لی ہے تو فورٹی سکس کا جائے گا یہ اس کو خالی مظاف کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس ہے قرصہ نمبر فورٹی سیون تو اس میں کہتا ہے مظاف الہی اور مظاف کو ملانے والا عرف کیا کلاتا ہے عرف اضافت صرف مظاف الہی مظاف تو فورٹی سیون کا آ جائے گا آپ کے پاس عرف اضافت دیا جائے گا ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس فورٹی ایڈ ہے اس میں کہتا ہے وطن کا سپائی مظاف الہی کیا ہے سپائی کا وطن کا یا خالی وطن تو فورٹی ایڈ کا آپ کے پاس آ جائے گا وطن ٹھیک ہے حالی وطن جو ہے یہ مظاف الہی ہے نیکس آپ کے پاس ہے فورٹی نائن اس میں کہتا ہے ان اسغر کی کتاب میں مظاف کیا ہے اسغر کی کتاب یا کی کتاب تو فورٹی نائن کا آپ کے پاس آ جائے گا کتاب اس میں کتاب جو ہے وہ مظاف ہے نیکس فیفٹی ہے سکول کی عمارت میں کی کیا ہے صرف مصوف عرف اضافت یا مظاف تو فیفٹی کا آپ کے پاس آ جائے گا وروف اضافت نیکس قویسل نمبر فیفٹی وان ہے اس میں کہتا ہے وہ نقشہ جو صرف عدود کی لکیریں خینج کر بنایا جائے کیا کلاتا ہے افسانہ خاکہ ڈراما یا ناول تو فیفٹی وان کا آپ کے پاس آ جائے گا خاکہ اس کو خاکہ کہا جاتا ہے نیکس آپ کے پاس ہے فیفٹی دو تو فیفٹی دو میں کہتا ہے اور دو میں باقائدہ خاکہ نگاری کا آغاز کس نے کیا اپورٹنٹ ڈپٹی نزیر احمد نے شاید احمد دہلوی نے فرط اللہ بیگ نے یا قدرت اللہ بیگ نے تو فیفٹی ٹو کا آپ کے پاس آ جائے گا فرط اللہ بیگ نے ٹھیک ہے سی آ جائے گا نیکس آپ کے پاس ہے فیفٹی تھری اس میں کہتا ہے خاکہ نگاری کی اوڑوں میں سب سے پہلی تحریر ہے ڈپٹی نزیر احمد شاید احمد دہلوی فرط اللہ بیگ یا قدرت اللہ بیگ تو ففٹی تھری کا آپ کے پاس آ جائے گا 53 کا یہ آپ کے پاس سچے کا نظیر احمد کی کہانی ٹھیک ہے نظیر احمد کی کہانی ٹھیک ہے نظیر احمد مستیک سے ٹھیک ہو گیا تو یہ نظیر احمد ٹھیک ہے کی کہانی نیکسٹ آپ کے پاس ہے 54 اس میں کہا سکی توبہ کس کی تحریر ہے تو عالم اقبال کی شاید احمد کی ٹھیکٹی نظیر احمد کی یا فرط اللہ بی کی تو سکی توبہ جو ہے ٹھیکٹی نظیر احمد کی تحریر ہے نیکسٹ پس نمبر 55 ہے اس میں کہتا ہے سکی توبہ کس کتاب سے لیا گیا ہے آنگن سے توبہ تن نصول سے یا مراتل اروس سے یا آنارکلی سے تو 55 کا آپ کے پاس آج جائے گا یہ توبہ تن نصول سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ 56 ہے ایسا مرکب جو صف اور محصوب سے مل کر بنا ہو کیا کلاتا ہے مرکب ادلی مرکب اعتفی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی تو 56 کا آپ کے پاس آجائے گا مرکب توصیفی ٹھیک ہے یہ دیا آجائے گا لیکسٹ پاس نمبر 57 ہے اس میں کہتا ہے خوبصورت بچہ اونچی امارت کس کی مسالے ہیں مرکب توصیفی کی مرکب اعتفی کی مرکب اعتفی کی یا مرکب اضافی کی تو 57 کا آپ کے پاس آجائے گا مرکب توصیفی کی اس میں ان کے اے آجائے گا تو آج کی لیکچر میں ہمارے پاس 57 ٹھیک ام سی کو سے لیکسٹ ہم 58 سے آن وارڈ پڑھیں گے